ایٹریم مال مجھے آج بھی ان کا جو بیسٹ برگر ہے نا رنگوٹنگو وہ آج بھی بھائی کھانے کو دل کرتا لیکن کو ویڈ کی وجہ سے بہت سارے ریسٹورنٹ کلوز ہو گئے تو اگ once again وہ ایٹریم مال میں اوپن ہو چکا ہوا ہے آپ کو آج وہاں کا وزٹ بھی کرواتے ہیں اور یہاں کا اندر کا پلازے کا فل ویو بھی دکھاتے ہیں بھائی جی اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے اور کیا کیا چیزیں آپ پرچیز کر سکتے ہیں فوڈ کوڈ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو تو چلیے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں بھائی جی ایٹریم مال لے جی فائنلی ہم لوگ جو ہے نا وہ تھرڈ فلور پہ آ چکے ہیں جہاں پہ آپ میرے بیک بھی دیکھ سکتے ہیں ہنگریل ہے اور آپ بالکل سامنے بامیٹ چوپارٹی اور بھی ڈیفرنٹ ریسٹورنٹ ہیں لیکن ہم لوگ آج کور کریں گے بھائی جی ہنگریل کو ہنگریل ایک بڑا لیول کا ریسٹورنٹ را آپ نے دور کا انشاءاللہ ون سا گئے مارکٹ میں پھر آ چکا ہوا ہے اور یہ سامنے بھائی جی ان کی پرائیسز لکھی ہوئی ہیں آپ پرائیسز دیکھیں بلیو کریں کہ جتنی مہنگائی چاہ رہی ہے نا آج کا اس لئے آج سے اگر آپ دیکھیں تو ٹو مچ اکنومکل ہے بھائی جی ٹو مچ اکنومکل ہے لابا چیز برگر آج سے تین چار سال پہلے جب آیا تھا تو بھائی جی اس وقت سکس ہنڈرڈ کا تھا لیکن انہوں نے اب فائی ونڈرڈ کا کر دیا ہوا ہے اور بہت ساری دوسرے جتنے بھی آپ دیکھیں گے بھائی جی چکن سٹیکز کی آپ پرائیسز دیکھ لیں تو سیون نائنٹین نائن یعنی ٹی ایٹھ ہنڈرڈ کا فیسٹ آباز میکسکن سٹیک ایٹھ فٹی کا فیسٹ آباز میں کہیں بھی چلے جائیں بھائی جی ون تھوزنڈ سے کم آپ کو چکن سٹیک کہیں بھی بھی نہیں ملے لیکن یہ میں آج دیکھ رہا ہوں بھائی یہ غزب ہے تو یہ نہیں کہ مارکٹنگ اچھے لیول کی ہے اس طرح آج ہے تو بھائی جی ہماری ٹیم پیٹھی ہوئی ہے سر کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں فٹ پارٹ ہیں ہائی صاحب شکر الحمدللہ تو دیکھتے ہیں بھائی لوگ آج کیا کیا آرڈر کرنا پسند کریں بھائی جی آپ کا کوئی فیوریٹ کوئی پسندی دا کوئی چیز ان کی میرا تو رنگو ٹاگو ان کا فیوریٹ برگر رہا ہے اور ابھی انس اگن میں نے اسی کا آرڈر دینا ہے تو آپ کیا آرڈر کرنے والے ہیں بھائی ان کا لاسٹ گریل برگر کھایا ہوا ہے جی آسٹر رنگ ٹائم آپ دوارہ ڈیز کرنے لگے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا آرڈر کرنے والے ہیں شیخ صاحب تو آئی چھو ایچنگ فرس کیوں آپ نے روزا رکھا ہے اچھا جی بھائی اپر آت کی روزا رکھتے ہیں اچھا اچھا جی اچھا جی لیں ان کے ان چلی چکن سٹیکز آڈر کرتے ہیں برگر بیف برگر اور آپ کو ان کی ایک اور چیز دکھاتا چلوں انہوں نے اب چینیز بھی شروع کر لی ہوا اور چینیز میں انہوں نے بھائی جی ڈسپلے پر لگایا ہوا ہے چینیز ایکسپریکس پلیٹر ہے جو متى پر پر پیشن آشر سو لацию اس میں آپ کو رائس بھی مل رہے ہیں گریوی بھی مل رہے ہیں اور چومن بھی مل رہے ہیں تو آپ کو ان کے کچن کا بھی وزٹ کرواتا ہوں اور اندر دکھاتا ہوں کہ بھائی جی کیا کیا چر رہا ہے ان کے کچن کے اندر آ چکے ہیں اور یہ ونگز بگرر لگیوں میں ہیں اور یہ در فرائز چر رہی ہے بھائی جی ادھر دوسرا چینیز کا ذرا بھی سچ کا تیار ہونے لگا ہے شیف پہنی سر کیسے آپ ٹھیک ہیں فٹ پارٹ ہے تو سر ہمارا یہ آرڈر جو اب وہ بھی کچھ آف ڈن ہے کچھ ابھی پریپیرنگ ہونے والا تو سر کیا آپ کی ہینڈ میڈ جو آپ کرتے ہیں بھائی اس کی سپیشلیٹی کیا آپ کی اس کی سپیشلیٹی مانی بہت اچھی اور دیشنہ طرح مانی پوائٹیش بھی بہت دہائی ہے کیا اس کے پاس ہمارے ٹیسٹ کو اچھا اٹھا ہے انشاءاللہ آپ آئے آپ کو کھانے کا مجھا آئے ہم لوگ برگرز کھاتے رہے ہیں اور بڑے لیول کے تھے تو انشاءاللہ چینیز آپ بناتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کا رویو جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں لہی جی فائنڈلی ہم کی جن سے بہر آگے ہیں ہمارا فون جو اتنا بھی ہے وہ سرب ہو چکا ہوا ہے آپ کو میں دکھا دوں چکن برگر ہے اور لاوہ چیز برگر ہے یہ ان کا پیٹر جو سپیشل جس میں آپ کو میں بتا رہا تھا کہ بھائی جی چائنیز یعنی کے ڈیفرنٹ کس آپ کو گریوی بھی مر رہی ہے جومن بھی مر رہا اور رائس مر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھائی جی یہاں پہ ان کا آگیا ہے بیپ برگر اور یہ ان کا لاوہ چیز برگر اور دو سٹیکس ہیں تو ٹیم بھائی جی پھوٹ کھانے میں مصروف ہے اور ہم ویڈیو بنانے میں اور شیخ صاحب جو ہے وہ اس پہ تو فیک صاحب سے لاس پہ پکچر بنانے میں اور عمر بھائی جی بھائی کھانے انجوائے کریں یار چلیں جی آخری شورٹ ہو چکا ہوا ہے اور کھانے کتر بٹھتے ہیں بھائی میں چیز برگر انجوائے کر رہا ہوں اور یہ آپ دے سکتے ہیں بھائی جی چیز سٹیک جو کرنچ کے سال اندر رکھی گئی ہے ساتھ ہے بھائی جی چکن کا فلے اور ایک زبردستا ٹیسٹ آر ہے بھائی جی اس کا اور شیخ صاحب سٹیک آپ نے ختم کر دیا ہے اچھا جی ان کے بعد اب ان کا بیپ برگر ہے اور بیپ برگر کے آپ کو میں سپیشلیٹی ان کی بتا دوں کہ زیرو سمیل ہے بھائی جی جس طرح سفایا ہوگا ہے آپ کو دی صاحب لگا سکتے ہیں کہ بھائی جی فوڈ کیسا زبردستا اور سب سے پہلے بھائی ریویو لیتے ہیں عمر بھائی سے عمر بھائی کیا کہتے ہیں بھائی اللہ کے شکر سارا فوڈ مزے کا تھا لیکن میرے انہیں زیادہ برگر کھایا بیپ برگر جو مجھے بڑا اچھا لگایا ٹیسٹ میں تو میں لوگوں کو سجیز کروں گا ادھر آئیں بھائی بھائی شیخ صاحب ابھی تک ڈرنک پی رہے ہیں بھائی جبھی ان کا کھانا حضم فل نہیں ہوا مجھے میکسیکن سٹیک بہت اچھی لگیا ہے میکسیکن ماشاءالہ کھانا تو اوور آل ٹھیک تھا ہر کسی کی اپنے پری پسند ہے جی شیخ صاحب بھائی برگر تو نوڈ آؤٹ گریل برگر بیسے کھانے میں مزیدار ہوتی ہیں اور اس وقت جو انہوں نے سٹیکس دیں گیا نا مارک ادھر ہنگریل وقت میں سات سو پچاس روے میں اس لیول کی سٹیک آپ کو کوئی نہیں دے گا ڈبل پیٹی پھل ہے بھی اور سوسز کمال کی کمال کی مدہ آجے گا آپ کو اسے اندادہ کرنے کو آپ نے آج ٹیبل کا آل کی ہے کیا ہے آپ نے پوک کیا یقین مانے کبھی زندگی میں ایسا صاف نہیں ہوا ایسا کبھی صاف نہیں ہوا اور اس کے بعد آگے ہمارے ہائی صاحب ہائی صاحب اس طرف آئیے تھوڑا ہاں جی آپ بتائیں آپ کو کیا چیز ہاں جی فوٹو کلیر ہے تو آپ کو کھانے میں کیا زبردست لگا آپ کو پتہ ہے ہم فرائز کے لگ رہے ہیں تو فرائز الحمدللہ کھائیے اپنے اچھی لگا اس کے علاوہ باقی فارئی ہے میں نے باقی کمنٹ نہیں دیا فرائز کا دیا چلیں ہائی صاحب ہمارے ڈائٹنگ پر ہیں تو انہوں نے فرائز کھائیے انشاءاللہ آپ وزٹ کریں آپ کو پسند دے گا پرائزیس ٹو مچ اکنومیکل ضرور وزٹ کیجئے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ